اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کا یہ فضیلتوں برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے تمام امت مسلمہ فرض روز بقائدگی سے رکھ رہے ہیں نمازوں کا احتمام کیا جارہا ہے اپنے رب سے مناجات قرآن کریم کی تلاوت نماز تراوی کا احتمام اور لوگ اپنے اپنے طریقوں سے اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے روزے رکھنا ہماری عبادتیں کرنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ہمیں زندگی میں بار بار ماہ رمضان نصیب فرمائے اور اس کے روزے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سہر و افطار کی لذتیں سہر سے لے کے افطار تک کے وظائف آمال اور رات کو تحجد میں رب سے مناجات اللہ تعالی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے جو اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ تمام عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ رمضان المبارک کے جو روزیں ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے جیسے کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے روزے کو مگروہ کر دیتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے روزے کو بلکل ہی سرے سے ضائع کر دیتی ہیں لیکن ہم لوگ لاعلمی کی وجہ سے ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگوں نے اس چیز کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھا نہیں ہوتا تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ روزے کے اندر جو چیزیں روزے کو خراب کرتی ہیں مکروہ کرتی ہیں ان چیزوں سے ہم بچیں جیسے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ ہیں اور سال ہا سال سے روزے رکھتے چلے آرہے ہیں رمضان کے روزے نفلی روزے اور مختلف مواقعوں پہ جو روزے رکھے جاتے ہیں شاوال کے روزے ہوتے ہیں شابان المعظم کے روزے ہوتے ہیں ان سب کا بہت سواب ہے اور رمضان کے روزے جو ہیں تو فرض ہیں اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کی صحت جو ہے نا اس کو برقرار رکھنے کا پورا پورا احتمام کریں جیسے کہ وضو کرتے وقت لوگ جو ہیں ناک میں اتنا پانی چڑھا لیتے ہیں کہ وہ حلق تک چلا جاتا ہے تو یہ جو ہے اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے دوسرے ایک ہے کلی کرتے ہوئے غرارہ کرنا جو ہے روزے کی حالت میں وہ منائے اس سے بھی یہ ہوتا ہے اکثر کے حلق میں پانی جو ہے ہمارے اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے دوسری ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال نہیں کر سکتے لوگ جو ہیں سہری کے بعد بغیدہ ٹوٹھ برش جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ٹوٹھ پیسٹ جو ہے اس سے دانتوں کو صاف کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے روزے کو خراب کرتا ہے مارا روزہ جو ہے اس سے زائع ہوتا ہے مکروہ ہوتا ہے زائع ہوتا ہے اور اگر نالج میں آپ کے ہے کہ جی ٹوٹھ پیسٹ روزے کی حالت میں صحیح نہیں ہے اس کے باوجود آپ ٹوٹھ پیسٹ کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے اللہ علمی میں کوئی کر لے تو ایک الگ وہ ہے لیکن میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے چیز شیئر کریں تاکہ جن کے علم میں نہیں ہیں ان کی نالج میں یہ بات آئے اور وہ آئندہ اس چیز کا احتیاط کریں کیونکہ ابھی تقریباً آدھے سے زیادہ رمضان کے روزے باقی ہیں تو اگر ہم کوشش کرتے ہیں اور ہماری کوشش سے کسی کے روزے ان کی صحت برقرار رہ جاتی ہے تو میرے خیال میں آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے یا اس کو سننے کے بعد جو آپ کو نالج مل رہی ہے اگر کسی کے علم میں نہیں ہو سکتا اکثریت کے علم میں یہ بات ہو کہ ٹوٹھ پیسٹ روزہ رکھنے کے بعد نہیں کرنا چاہیے تو اس چیز کا احتیاط کریں اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے چیز سے پہلے آپ ٹوٹھ پیسٹ کر لیں داتوں میں اگر آپ کو ٹائم لگ رہا ہے کہ کم ہے وقت سہر ختم ہو جائے گا اور فجر کی آزانیں شروع ہو جائیں گی تو آپ احتیاطا یہ کریں کہ سہری کرنے سے پہلے جب سہری کے لیے آپ سوکے اٹھے ہیں سہری کرنے کے لیے تو آپ داتوں کو اپنے صاف کر لیں اچھی طرح ٹوٹھ پیسٹ سے ٹوٹھ برش وغیرہ جو بھی ہے آپ یوز کر لیجے تاکہ روزہ رکھنے کے بعد آپ صرف کلی کر لیں تو آپ کا پورا دن آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے ان شارڈ یہی کہ روزے کی حالت میں ٹوٹھ پیسٹ ٹوٹھ برش یہ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے آپ لوگ مزید اس کو کسی سے کنفرم بھی کر لیں میری نولیج میں یہ بات آئی ہے اور کافی عرصے سے ہے الحمدللہ میری نولیج میں یہ بات اور میں اس کا احتمام بھی کرتا ہوں تو میں نے سوچا کہ آج ٹائم ملا مجھے تو میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ آپ لوگوں کو بھی میں یہ چیز شیئر کر دوں کہ روزے کی حالت میں ٹوٹھ پیسٹ نہیں کرتے ہیں مسواک آپ کر سکتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگ جائیں سب خیال رکھیں اپنے گھر میں بھی لوگوں کو یہ بات بتائیں خوب کے اس سے فائدہ ہوگا السلام علیکم